ساؤتھ انڈین سپرسٹار سمنتھا اکنینی جنہیں اپنے فیملی من میں دیکھا تھا ان کی شادی شدہ زندگی کو لے کر کئی طرح کے سماچار ان دنوں بہت سارے نیوز ویب سائٹس پر چل رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آخر چل کیا رہا ہے ان کی زندگی میں اصل میں سمنتھا اکنینی کی شادی ناغہ چہتنے سے ہوئی ہے جو کی ساؤتھ کے سپرسٹار ناغرجن کے بیٹے ہیں ناغرجن کو آپ نے ہندی فلموں میں دیکھا ہوگا سمنتھا اور ناغہ کو انڈسٹری کے ہاتھ کپل میں سے ایک مانا جاتا ہے کافی چرچت رہا ہے یہ کپل لیکن اب دونوں کے بیچ رشتے میں درار ہی خبریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اصل میں سمنتھا نے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ میں نام کے آگے اکنینی کو ہٹا لیا ہے جس کے بعد سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ سمنتھا اور ناغہ کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے والے ہیں سمنتھا نے انسٹرگرام اور ٹوٹر پر جب اپنا نام بدلا اور سرنیم اکنینی کو ہٹا لیا تو ان کے فانس نے کومنٹس کرنے شروع کر دیئے کہ سمنتھا ناغہ سے الگ ہو رہی ہیں دونوں کے بیچ رشتے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اور دونوں تلاک لے سکتے ہیں ایسی خبریں بھی سوشل میڈیا پر آنے لگیں اتنا ہی نہیں کچھ میڈیا ریپورٹس یہ بھی سامنے آئیں جس میں دعویٰ کیا گیا کہ سمنتھا فیلال ناغہ کے ساتھ رہ ہی نہیں رہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے شادی کے بندھن سے الگ ہو چکے ہیں بات یہی خط نہیں ہوتی سمنتھا کے کچھ فینس تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ سمنتھا نے اپنا نام ایک پروموشنل ایکٹیوٹی کے لیے بدلا ہے ان کی آنے والی فلم شاکنتلم جو کی ایک پورانک مہاکاو پر آدھارت ہے آپ سب ہی جانتے ہیں شاکنتلا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا اس فلم کے ڈریکٹر گن شیخہ رہے ہیں اور سمنتھا اس فلم میں تین الگ الگ کرداروں میں نظر آنے والی ہیں لیکن ان تمام افواہوں کے بیچ سمنتھا نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اپنی بارے میں چل رہی اپنی شادی کے بارے میں چل رہی خبروں پر ایک صفائی دی ہے جس میں سمنتھا نے کہا ہے کہ میں اس پر تب ہی جواب دوں گی جب مجھے لگے گا کی جواب دینا چاہیے اس سے پہلے جب میں فیملی بین ٹو میں راجی کا کردار نبھایا تھا اس وقت بھی میری کافی آلوچنا کی گئی تھی اور لوگوں نے مجھے کافی ٹرول کیا تھا لیکن سمنتھا نے کہا کہ ٹرولز اور بیوادوں سے مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے گریٹ آندھرہ میں ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ناغا چیتن نے خود بھی سمنتھا سے دوری بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس پورے ریلیشنشپ کے ویواد پر کچھ بول نہیں رہے ہیں یہاں تک ہی وہ پروڈیسرز کے فون کا جواب تک نہیں دے رہے ہیں پاریوارک دکھتوں کا حوالہ دیتے ہوئے ناغا چیتن نے فلم میکرز اور پروڈیسرز کے فون اٹھانے بند کر چکے ہیں دوہزار سترہ میں ناغا چیتن نے اس امنتہ کی سگائی ہوئی تھی اور دونوں کی پریم کہانی دوہزار دس میں شروع ہوئی تھی ایک ٹیلگو فلم کی شوٹنگ کا دوران اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ واقعی تھوڑا سا حیران کرنے والی ہیں اور ناغا چیتن نے کو ہندی فلموں کے جو درشک ہیں وہ بہت جل لال سنگھ چڑڈا میں دیکھنے والے ہیں آمر خان کے ساتھ ان کی پشلی فلم دوہزار انیس میں آئی تھی لوگ ڈاؤن سے پہلے اب یہ جو طرح طرح کی خبریں چل رہی ہیں اس پر ابھی تک کچھ بھی صفائی نہیں حالانکہ ایک اخبار نے یہ بھی چھاپا ہے کہ ناغا چیتن نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت دردناک ہے اس طرح کی خبروں کا آنا لیکن پوری طرح سے کیا ہے سچ کوئی نہیں جانتا جب تک کہ دونوں کی طرف سے کوئی ایک افیشل سٹیٹمنٹ نہ آ جائے کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگی کئی سارے اخباروں میں کئی طرح کی خبریں ضرور چھپ رہی ہیں لیکن کہیں بھی کچھ کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ کچھ بھی افیشل نہیں ہوا ہے بہت سارے درشک ناغا چیتنے کے بارے میں مجھے میسج کر کے پوچھ رہے تھے تو مجھے لگا کہ میں اپنے پریٹ فارم پر آپ کو سمجھا سکتا ہوں کیونکہ زیادہ درشک سامنطہ اکینینی کو تو جانتے ہیں کیونکہ فیملی منٹ ٹو میں دیکھا ہے انہوں نے ناغا چیتنے کے بارے میں ہندی فلموں کے درشک زیادہ نہیں جانتے تھے تو مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کر کے سمجھا سکتا ہوں کافی کچھ چل رہا ہے سامنطہ انہوں کے بارے میں پرحال جو بھی افیشل کنفرمیشن ہوگا میں اس کو بتانے تو رنگ لٹوں گا موسیقا